موسیقی 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 ہم اس کے لئے سبی کے مشکور آج جناب مفتی امجد صاحب جو ہمارے امام بھی ہیں آپ نے اپنی تقریب میں فرمایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس بابا کو پوری دنیا سے اتخاذ کرتے ہیں ہمارے عظیم اکرلستان و شہر جائپور و سلوہ راجستان سے جتنا جلدو اللہ اس کو ختم کرتے ہیں آپ کا کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے روروں کے گڑھگڑا کے اپنی غلطیوں پہ تلافی کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے یہی سب سے بڑا ویکسین ہے اور جو اقدامات بتائے گئے ہیں دور رہنے کے دسٹینسیم کے امام پورا عمل کریں اور اللہ کا شکر اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک کی تفیل میں اس بابا کو جلد سے ختم کر جامعزی جائپور سے ایک پیغام دیا عام عوام کے لئے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کو نوافیل سنت ہیں گھروں میں ادا کریں وہ لوگ اور گھروں کی بھی پوری صفائی کا انتظام احتمام رکھیں اور وزاروں میں بھی بالکل نہ رہیں اور جو گورنمنٹ کی گائی لائن میں اس کو پورا پورا فولو کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بابا سے جل سے جل نہیں جاتے گا ماشاءاللہ تیسری جمعہ کی نماز عام عجب میں شکور زیادہ کی ہوئی اس میں جو پیغام دیا گیا اس میں کہا گیا کہ جب آدمی اللہ کا کہنا مانتا ہے اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو زندگی شکور سے گزر جاتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کے دھیڑا جاتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مسلط کر دیتے ہیں اور اس طرح کی عذاب دیتے ہیں غریبوں کو آج دیکھیں کہ بھوک سے ڈرائے جا رہا ہے اور جو امیر لوگ ہیں یا صاحب کے سرورت لوگ ہیں کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی مال میں کبھی حلوں میں کبھی عمر میں کمی کر کر اسی لئے گڑھایا جا رہا ہے اندہ تعالیٰ سے توبہ اور سچی توبہ کر کے اگر مانگا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ضرور نیاد کر لے گا رمضان و مبارک کے تیسر جمعہ کے نماز کی ادائی گئی بڑی فوشل ڈسٹنسی کے ساتھ میں سرکاری گائیڈ لینڈ کے تحت نماز کی ادائی کی گئی گئی خطبے میں مفتی سید امجد علی صاحب نے فرمایا کہ آج جو بھی وبا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج انسان جو گناہ کر رہا ہے اوپر والا اسی طریقے سے فیصلے کر رہا ہے حالانکہ یہاں جاؤں مسجد کے اندر جو ہے مختصر سے لوگوں نے نماز کی ادائی کی گئی اور پورا احتیاط بڑھتا گیا ہر طرح کے لے کر سرکاری گائیڈ لینڈ کو پورا فولو کیا گیا یہاں پر بزرگ بھی تھے اور نوجوان بھی تھے سبھی نے 29 بڑے پور سکون کے ساتھ میں ادا کی گئی اور اگلا جمعہ جو ہوگا وہ جمعہ تلویدہ ہوگا اس کے لئے آگے کی تیاریاں کیا رہیں گے یہ اگلے جمعہ پہ ہی ہمیں پتہ لگ پائے گی جب تک دیجئے اجازت عوام انڈیا سے میں ڈاکٹر اس میں